اچھا سر یہ بتائیں کہ جو بات کی تھی اسامہ میر کے مجھے بھی یہ لگ رہا ہے یہ چیز ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ اسامہ میر کو لائے جا سکتا ہے پلیس آف نواز تو کتنا زیادہ وائز ہوگا کہ دو لگیز ہوں گے انڈیا کی خلاف اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کی جو بلے بازی ہے وہ تیتر بٹیر سپینرز جس طرح آج کل ہمارے ہیں اچھا کہ آپ ہوگے نواز ہوگے ان کے خلاف تو انہوں نے اسی سی رنس کر دینے کہ وہ سپینرز کو اچھا کھیلتے ہیں دیکھیں وکیٹ ٹیکنگ اب تک جو ہیں شہداب اس طرح سے بھی ٹیکنگ نہیں لے رہے اور مانا بکٹ ٹیکنگ کا مسئلہ ہی ہے اگر وہ ایک نومیکل بھی ہو نا ایک نومیکل بھی ہو جائے جیسے پہلے ہوتے ہیں مگر وہ ان کی جو لائن آپ دیکھیں اگر پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سٹاف بیٹھے ہیں وہ مانی مارکل بولنگ کو جائیں فاست بود ہیں ساعت اروفیق کے مجھے سپینرز میں کوئی تھوڑا سا بغم چاہیے ہیں کہ آپ جب کسال میندنس کیل رہے ہیں آپ ساری bولے کا تک لے ہیں کہ ردہ سپن کرا رہے ہیں یعنی دیکھ سپین بول کر رہا کر میڈل میں بول کر رہے ہیں ٹائگٹ بیڈل بناتے ہیں مسئلہ سپینرز میں جتا ہے جدے والد جتے ہیں وہ بول کر رہے ہیں میڈل میں بول کر رہے ہیں خلیب دیکھیں آپ رونگ بول کر رہے ہیں تسی بول کرتے ہیں سفارشیت اور مکی آرثر بھی ہوں گے ان کے ساتھ بھی کھیل گیا ان کے ساتھ بھی کھیل گیا ان کے ساتھ بھی کھیل گیا ہے مگر یہی ہے کہ لائکن کے سلائکنگ ہے اگر کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے اس میں آپ دو لگ سپنیر بھی کھلاتے ہیں ٹیم کے لئے جو فائدہ من چیز ہو رہی ہے وہاں ڈیسی ایل لیں اور نیون نو آپ کانفیڈنس دیں گے پلیرز کو تو بزار باتیں گے دو لگز کو لے جائے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہی جو ہے لگی جو ہے سپنیرز کیے راول اچھا کھیلتے ہیں آن سائٹ پر وہاں پر آؤٹ ہو سکتے ہیں ویراتکولی انسائی آؤٹ کھیلتے ہیں سپنیرز پر بہت دفع آؤٹ ہوئے ہیں وہ نیون نو آپ کو سٹارٹ بننے کے لیے یہ موقع ملتا ہے اگر ان کو چانس ملتا ہے ان کو کھلائیں اور ڈیفنیٹی وہ ڈریف کرتے ہیں بالکنگ کے شولڈر میں بہت زیادہ جان ہے آف ڈا پچھ بڑی اچھی بال کرتے ہیں تو ایسے بالرز انڈیا میں چاہیے ہمیں کہ جو آف ڈا پچھ بال کو ڈیلیور کر رہے ہو اچھی تو میرے خیال میں یہ ہی پاسپیکٹر ہو سکتا ہوں کے لیے